بہت سے لوگ بہت سے چینلز نے ٹائٹانک سے ریلیٹڈ بہت سے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ہر انسان کا observe کرنے کا طریقہ کا اور analyze کرنے کا طریقہ کا اور figure out کرنے کا طریقہ کا فلکل different ہے سب کا اپنا اپنا پانٹیوی ہے کہ ٹائٹانک کی وہ دوبار کیا وجوہاتی کیا ایسی غلطیاں ہوئیں کیا ایسی technical mistakes ہوئیں جس کی وجہ سے ٹائٹانک دوب گیا ایسا جہاز جس کو کبھی نہ دوبنے والا جہاز کا گیا انسنگیبل جہاز کبھی نہیں دوبنے کا دعویٰ اس وقت کی بڑی company white star line نے کیا تھا کہ یہ کبھی نہیں دوبے گا اس وقت کی headlines نے بس کی نیوز headlines تھی نیوز ویپر پر جو headlines بنی رہی کہ یہ کبھی نہ دوبنے والا جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے لندن سے نیورک جائے گا لندن سے امریکہ جائے گا ایسا جہاز جو اتنے جس company نے بنایا white star line نے اتنا confidence تھی کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا definitely انہوں نے پورا کام کیا ہوگا پوری تسلی کی ہوگی اور کوئی اتنی بڑی statement کیوں دے گا سب کا اپنا اپنا پانٹو کیوں ہے سب کے اپنے 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 اپنی اپنین ہیں کہ اس ٹائٹائنک کیوں ڈوبا لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ اپنین شیئر کروں گا جو مجھے لگتا ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے ہماری practical life میں بھی اور اس جہاز کو ڈوبنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی اگریزن تھی سو مزید ویڈیو کو ڈیلیٹ یہ ڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں 1912 میں یہ جہاز کمپلیٹ ہوا اور اس نے اپنا پہلا سفر لندن سے نیو یورک کلک کرنا تھا اس کی estimated call اس ٹائم 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ پاؤنڈ تھی 15 لاکھ پاؤنڈ تھی 1.5 ملین پاؤنڈ تھی جو آج اگر کاؤسٹ اس کی پی کے آر میں پاکستانی روپیز میں دیکھا ہے تو اراؤنڈ 55 کروڑ پچپن کروڑ بنتی ہے اس وقت کا سب سے لگری لگزری جہاز تھا سب سے بڑا جہاز تھا اور بہت سے امیر لوگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کنٹری سے اس سفر کے لیے سفر کو انجوائی کرنے کے لیے جہاز میں آئی تھے وائٹ سٹارڈ لائن کمپنی ہے اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے اور اس وقت کے جو مشہور کپٹن فیمس کپٹن جن جو موسٹ اکسپیڈینس کپٹن تھے جنہوں نے اس کو لیڈ کرنا تھا ان کو یہ کمانڈ دی گئی کہ وہ ٹائٹانی کو لیڈ کریں گے ان کی کپٹنسی میں یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے نہیں لے گا موسٹ اکسپیڈینس کپٹن اور کمپنی اتنی کانپیڈنڈ کے یہ کبھی نہیں ڈوبے گا تو اپنے پہلے سفر میں اپنے دوپ گیا کیا وجہ آتی ہر انظان کا دیفرنٹ اپنین ہے بہت سے مہاری ان کا دیفرنٹ اپنین ہے انہوں نے انیلائز کرنے کی کوشش کی ہے کس کس وجہ سے کیا کیا گلتیاں ہوئی کیا کیا نیکلی جنسی جس کے ویسے اس کو دوبنا پڑا بہت بیسک ریزن ہے سمپل اس جہاں سنا گیا اور جو بتایا گیا وہ سے لوگ جانتے بھی ہوں کہ پڑا فکا پہا آج پک سے ٹکرا ہے آئی ٹائٹانک اور ڈوک گیا جس کی وجہ سے جہاز کے اندر پانی آنا شروع ہوا اور آئی ٹائٹانک اور ڈوک گیا یہ تو ایک بہت سمپل ریزن ہے تو کیا جب جہاز سے ٹکر آنے سے پہلے کیا کیا سمیت کوئی انفارم نہیں کیا گیا تھا کہ سامنے آئیس برگ ہے اور ہمیں ٹائمی ایڈسین کرنا چاہیے کہ ہم نے کس ٹریکشن میں جانا ہے ایسا بلکل ہوا تھا انفارم کیا گیا تھا لیکن لیٹ کیا گیا تھا یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی جو اس وقت کی میں جانا رلیکس تھی کہ اس تسطور میں بہت زیادہ رلیکس beeping تنیا اس طرح کے آپ Oohf ! نیوز پیپر ہے کہ اس نے جانا understood جیل مچوپ جاتے ہیں اس کو میں جانا ریلیکس کر دیا تھا اس mere کونپیٹنس نے لوگوں کو ریلیکس کر دیا تھا جو اس کو لیڈ کر رہے تھے جو اس کو رنگ کر رہے تھے میرا اپنا خیال ہے جب بھی آپ منٹلی ریلیکس تب ہوتے ہیں جب آپ منٹلی ریلیکس ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کہ کوئی بھی انڈیویجول ہو کوئی بھی فیملی ہو کوئی بھی کورپریٹ ہو کوئی بھی انڈسٹری ہو کوئی بھی ٹیم ہو جب اس کو لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اور وہ جب یہ سوچتے ہیں ان کی منٹلی بلو جب یہ ہوتی ہے تو وہ منٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں اور کونپیٹنس ہونے سے پوری ٹیم ریلیکس ہوئی اور وہ چھوٹی چھوٹی گلتی ہیں جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ایک بڑا بڑا لوس ہوا اس وقت اس وقت کے حساب سے جب آپ کونپیٹنس ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے ایسی سٹیٹمنٹ کوڈ کرتے ہیں جو شج نہیں کرنی چاہیے تھے اور ویسا ہی ہوا کمپنی نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کوڈ کی جس میں کہیں نہ کہیں تکبر کا ایلیمنٹ بھی نہ دانا شروع ہوا کہ یہ کبھی نہیں ڈوپے گا شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ تھی اور شاید ناگوار گزری ازاد کو بھی جو پہلے ہی سفر میں ڈوپ گیا جس نے ابھی شاید بہت کچھ تیع کرنا تھا بہت سے ریکارڈز بریک کرنے تھے اور وہ اپنے پہلے سفر میں ڈوپ گیا کیونکہ یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی جس میں کہیں نہ کہیں یہ جھلک نظر آ رہی تھی کہ ان کو اس کمپنی کو جنہوں نے اب بنایا ہے اور جو یہ پریٹ کرے ان کو اتنا کونفیڈنس تا کہ یہ کبھی نہیں ڈوپے گا پھر انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی جو ان کے آگے آگے اور اویسلی ریل لائف میں میں نے دیکھا بھی یہ ہے اور اوبزر بھی کیا ہے کہ ہم کچھ ایسی سٹیٹمنٹ ایسے لفاظ یوز کرتے ہیں جو ہمارے آگے آ جاتے ہیں اور پھر اس کا آلٹیمنٹ ہمیں لاؤس ہوتا ہے پوری فیملی کو بھی لاؤس ہوتا ہے اور اگر کسی ٹیم میں ہے تو ٹیم کو بھی لاؤس ہوگا کسی ارگنیزیشن میں ہے تو اس کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے سو یہ ایک ایسی ریزن ہے جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھی ایک ایسی ایلیمنٹ ہے اور ایسی ریزن ہے اس کی وجہ سے ٹائٹینک دوبا کیونکہ آور کانپیڈنس ہوئی بری ٹیم اور جس نے بنایا ٹائٹینک وائٹ سٹار لائن کمپنی نے اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ کبھی نہیں دوبے گا پھر وہ ریلیکس ہو گئے آور کانپیڈنس کی وجہ سے اور پھر انہوں نے جب یہ سٹیٹمنٹ دیں یہ ساری چیزیں نے گلتی کروائی ان سے خدا کی جات کو شاید منظور نہیں تھا اس وجہ سے کیونکہ یہ بہت زیادہ آور کانپیڈنس تھے اور ایک ایلیمنٹ جو فیل ہو رہا تھا کہ کوئی لگ رہا تھا کہ یہ سپیریئر ہیں اور پھر انہوں نے وہ گلتی کی اور اس کا الٹیمیٹ لار الٹیمیٹ لاؤس ہوا کافی لوگوں کی جانے گی یہ بھی ایک لیزن ہے اوویسلی ٹیکنیکل میسٹیکس ہوئی ہیں اور اس کی وجہ بیسک پیچھے جو بیکنڈ پر مجھے ڈالائز ہوئی وہ یہ تھی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ایسا ہے اور ایسا ہوا ہوگا اوور کانپیڈنس کی وجہ سے یہ جہاز اپنے سفر کو مکمل نہیں کر سکا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے اور یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں کہ جب ہم ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں جس سے ہم یہ ریلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں تو اس کا الٹیمیٹ نقصان ہوتا ہے کیونکہ ہم منٹلی ریلیک ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ ایسے ڈیسیئنس کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی وجہ تھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے تو اپنا ویوز اپنے شیئرز کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے ویڈیو انفرمیٹیو ہے تو چینل کو سپرائب کیجئے گا ویڈیو وہ شیئر کریے گا اپنا کیا لکھئے گا زیادہ دیں اللہ حافظ